میں اس وقت ایک ضروری بات کے لئے حاضر ہوا ہوں کرونا کے قہر نے پوری دنیا کو اپنے چپیٹ میں لے لیا ہے اس وعبائی مرض سے بچنے کے لئے حکومت کے ذریعے سے میڈیکل کے ذریعے سے جو رہنوں احسن لیے جا رہے ہیں اس کی پابندی کرنا ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے لیکن اس وقت جو سب سے بڑی مصیبت ہے بیہار پہ وہ یہ ہے کہ بیہار کے مزدور باہر میں بری طرح فز گئے ہیں اور ان کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں ہے اور آج بیہار کے مزدوروں کے حالت فاقہ کسی اور بھوک سے مرنے کی ہو گئی ہے نفیس کمار جی نے ہمارے معزد وزیر آلہ نے کئی بار ہی جملے کو دھڑایا ہے کہ صاحب راج کے خزانے پر سب سے پہلا حق جو ہے وہ عابدہ تیریتوں کا ہے اور اس وقت جبکہ دیس میں اس کو راستہ عابدہ گزید کر دیا گیا ہے تو پھر ہمارے مزدوروں کی خبرگیری کیوں نہیں کی جا رہی ہے مزدوروں کی حالت جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا باہر میں بہت خراب ہو گئی ہے دس بھائی دس کے کمڑے میں دس پندریں بیس مزدور پھسے پڑے ہیں محلے میں وہ نہیں نکل سکتے پولیس زندے مارتی ہے محلے کا آدمی اسے باہری سمجھ کر نکالنے پر طلا ہوا ہے مالی کے مکان گھر کھالی کرنے کا نوٹس دیا ہوا ہے اور حچ یہ ہے کہ بیچارے کے پاس کوڑی نہیں ہے کہ وہ کھانا کھا سکے اور نتیہ یہ ہے کہ بیہار سرکار نے جو ہیلپ لائن جاری کیا وہ سارا فراؤڈ ہے سرکاری ایپ کام نہیں کر رہا ہے نام ماتر کے ایک ہزار روپیہ جو سرکار نے مدد کی جاری کیا ہے اس کو پانا محال ہے پانچ پرتیشت دو بھی جتل پر گیا کے تو حاصل نہیں کر پائیں تو کیا آپ نے مزدوروں کی اس حالت کو دیکھ کر ہم چھوپ بیٹھیں گے یہی مزدور ہیں جن کے خون پسینے کی کمائی کے وجہ سے آج بیہار کا بجٹ سائی بڑا ہے اور بیہار میں دھوری بھی خسالی آئی ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بیہار کے بجٹ کا ایک تہائی حصہ جو ربنوں کا ہے وہ ہمارے ان پردیسی مزدوروں کا ہے یہ تو ہمارے راج میں روجگار بھی نہیں دے سکے اور باہر میں جو ہمارے مزدور فسے ہوئے ہیں آج نتیز کمار جی کی سرکار ان کے ساتھ انصاف بھی نہیں کر رہی ہے دیش کے اندراجوں کے طلعہ میں کیونکہ سب سے دا مزدور ہمارے یہاں ہیں اور سیمانچل میں تو مزدوروں کا حاب ہے سب سے دا مزدور یہاں ہیں تو ہمارے مزدوروں کی بہت بری حالت ہے یہ ہم سے دیکھی نہیں جا رہی ہے جو لوگ مدد کر رہے ہیں نگی طور پر جو پارٹی کر رہے ہیں جو انجیو کر رہے ہیں جو انجیو کر رہا ہم جو مبارک بات دیتے ہیں لیکن اس وقت کوئی پارٹی ہو کوئی انجیو ہو کوئی ایک سخص اٹھ کر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سارے لوگ کی مدد کریں گی اس وقت مدد کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اس لئے میں حکومت کو غفرت سے بیدار کرنا ان کی مجرمانہ خمصی کو توڑنا ان کے اپرادی جو رویہ ہے اس سے بعد آنے کی تلقین جہاں کرتا ہوں وہیں میں اپنے جن پردینیدیوں سے چاہے وارک صدر صاحب ہو چاہے سمیتری کے رکن ہو چاہے مکھیا جی ہو پرمک صاحب ہو ایمیلے جو ایم پی حضرات ہو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اچھے اور کلم بن طور پر یہ لڑائی کو شروع کیجئے کہ جو جو لوگ آپ کے گاؤں کے محلے کے پنچائے کے علاقے کے جو مزدور باہر پسے ہوئے ہیں ان کے پریوار جنوں سے اپلیکیشن لیجئے آپ چاہے ڈی ایم کے ہاں چاہے انو منڈل میں چاہے ویڈیو سی او کے ہاں یا پنچائے سجیب کے پاس جمع کر کے اس کی پرابطی لے دیجئے میں نے آسانی کے لیے ایک اپلیکیشن جاری کر دیا ہے اور اس اپلیکیشن کو اگر اچھا لگے تو آپ اسے اپنے طور پر لکھ کر کے اس پریوار سے دستگت کرا کر کے اور مزدوروں کا بیورن دے کر کے آپ آفیسوں میں جمع کریں اور اس کی پرابطی رسید لیں میں آپ کو دعویاتوں نہیں کر سکتا یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے اگر مزدوروں کی سوچنا دی اور بیہار میں اس وقت بھوک سے مزدور مرنے بھی لگے ہیں اور مزدوروں کے لیے جو فوڈ ہے جو خوراک ہے انسان کو ہمیں ہندوستان میں ہمارا جو فنڈامیٹل لائٹ ہے جینے کا اور جینے کا کوئی عرض نہیں ہوتا ہے خوراک کے پر گئے جیل کے تہیزیوں کو بھی خوراک ہے اور آج ہمارے مزدوروں کو خوراک نہیں ہے یہ مزدور یہ بیماری تو بڑے لوگوں نے لائی یہ بیماری ہوائی جات سے آئی ہے فٹ پات کے پر مارے جا رہے ہیں لائٹ کو انجوائے کرنا ہے ٹاٹا بللہ اممانی کو کرنا ہے ڈیس کے دولت مندوں کو کرنا ہے یہ غریب تو دو وقت کی روٹی کے لئے جی رہا ہے اور دو وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہیں ہم اس کو برداس نہیں کر سکتے ہیں اس لئے اٹھئے اور سرکار کو سوچنا دیجئے اور پرابتی رسول دیجئے یہ آوے دن ہے میں پڑھ کے سورا رہا ہوں اگر گناسب ہو تو آپ اپنے طور پر لکھیں یا اس کو بہتر سمجھتے ہو تو آپ لکھ کر کے آفیسوں میں دیں اور اس کی پرابتی رسول درور لیں سواب میں مانی مخمندری مہود ہے بیہار پٹنا ویسے پرواسی مجدوروں کی پیڑا کے سمبند میں دوارہ ڈی ام اوبلک ایس ڈی او اوبلک بی ڈی او اوبلک سی او اوبلک پنچائت سچی جس کو آپ اپلیگیشن دیں اس کے نام سامنے میں ٹک لگا دیں اور اس کے دفتر کا جلہ آنمونڈل پرخن پنچائت جس دفتر میں دیں اور اس کا دفتر کا پتہ لگ دیں پنچائت دیں تو پنچائت کا نام لکھ کر کے اندر پڑا کے اپنے جلہ کا نام لکھ دیں ماس ہے ہمارے پڑیوار کے طرف سے دیں رہے تو پڑیوار کا لکھے یا گاؤں کے طرف سے دیکھ رہے ہیں تو گاؤں کا یا پنچائت سے دیں رہے تو پنچائت کا ہمارے گاؤں پنچائت کے جو مزدور روجگار کے لیے دیش کے ان راجو میں کاجرے تھے کورونا لکڈاؤن کے کارن ان کا روجگار بند ہو گیا ہے اب وہ پردیس میں بھک مری کے شکار ہیں چھوٹے چھوٹے کمڑے میں دس بیس لوگ بند پڑے ہیں باہر نکلنے سے انہیں پولیس جنڈے مارتی ہے کئی مکان مالک اسے نکال باہر کر رہے ہیں تو کئی محلے کے لوگ باہری سمجھ کر پریشان کر رہے ہیں بیبن پرکار کے انکٹھینائیوں نے ان کا جینا دو بھر کر دیا ہے ان کے روتے بلکتے فون سے ایسا لگتا ہے کہ کرونا سنکرامن سے پہلے یہ لوگ بھوک سے ہی مر جائیں گے کھیل کا بھی سے ہے مانے مفتری جی کہ آپ نے اپنے راج میں ہمیں روجگار کا موقع بھی نہیں دیا اور آبدہ کی اس گھڑی میں اب تک راشن پانی کی کوئی بیبستہ بھی آپ کے طرف سے نہیں ہو پا رہی ہے دیش کے ان راجوں کی تلنا میں سب سے آجیب ملدور چونکی بیہار سے ہیں اس لئے آپ کو اس سمبن میں اپنی ساہ نبھوٹی پروک پریاس کرنی چاہیے تھی جو اب تک نہیں ہو سکا ہے آپ کے دوارہ جاری کیا گیا ہیلپ لائن نمبر ایون ایپ سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے ساتھ ہی ججل پرکریہ کے کارن آپ کے دوارہ پرچاریت ساہتہ راسی ماترے خضر روپیہ سے پانک پرتیشت پیرید بھی لاوانیت نہیں ہو پا رہے ہیں اتہ آپ سے انرود ہے آپ سے گدارش ہے کہ ابیلم ان پرواسی مزدوروں کے راشن پانی کی بیبستہ کی جائے اور یدی سرکار سے یہ سمبب نہیں ہو سکے تو ان مزدوروں کو پھر اپنے اپنے گھڑوں میں پہنچانے کی کا پربند کیا جائے یدی سمیں رہتے آپ کے دوارہ اس سمبن میں بسواسی یا بھوڈیے یا آویدہ کا نام لکھ کر اپنا نام پتہ اپنا موبائل نمبر لگ دیجئے اور ایک فورمیٹ یہ بھی ہے جس میں آپ اپنے مزدوروں کا بیبین لگ دیجئے یہ دونوں یہ اپلیکیشن بھی ہے اور یہ مزدوروں کی بیبینی کا فورمیٹ بھی ہے آپ اسے وہ کر سکتے ہیں پھر اسے محنت کیجئے میں گھر کے لوگوں کو پڑیوار کے محلے کے لوگوں کو کہوں گا کہ میرے بھائیوں ان پردیسی نوجوانوں کا بڑا قرج ہم پر ہے یہ اگر باہر نہیں نکلتے تو سیمانچن میں انسان انسان کا گوست نوچ لیتا آج جو سکون آپ محسر کرنا ان پردیسی نوجوانوں کی خوربانی کی ویسے کر رہے ہیں اس لئے ان کی مدد کیلئے اٹھئے آپ لیکن سے لکھئے میں ایم آئیم کے اپنے کارگونوں سے بھی اپنے ذمہ دار پلادی کاریوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اٹھئے اور اپنی ذمہ داری کا نیروہن کیجئے مقامی سطح پر جو لوگ بھوکے پیاسے ہیں ان کی مدد کرنا ہمارا فریجہ ہے پڑوسی کا سب سے پہلاحق ہے وہ بھی ہم کام کریں لیکن یہ لڑائی لڑنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اس لئے کہ پردیس میں ہمارے مزدوروں کی حالت بہت خراب ہے جہاں تک ممکن ہو پا رہا ہے ہم لوگ تھوڑی بہت تعلقات کی بنیاد پر مدد کر پا رہے ہیں لیکن ظاہر ایک ایک بڑا سلسلہ ہے چاہتے ہوئے بھی ہم اس کی مدد کے لائق نہیں ہیں لیکن ہمارے ذمہ جو فریجہ ہے ہم اسے ادا کرنا چاہتے ہیں یقین جانو میرے دوستوں اور بھضروں خدا اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے اس وار اصف کی ساہتہ نہیں کرتا جو اپنی ساہتہ کے لئے قدم نہیں بڑھاتا ہے